السلام علیکم فرنز کیسے آپ سب ہوب کے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا بتائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھے جا رہے ہوں گے ہم سب کی روزے اور اس میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائے آمین سوم آمین اچھا جی آج ایک میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں ہم نے ولیما میک اپ کیا ہے اور ہم نے آفرین کا میک اپ کیا ہے یہ ہماری پہلے بھی مورڈر ہم نے ان کو میک اپ کیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کو میک اپ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے آج ہم نے ان کو ولیما لک دی ہے اور اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو سب سے پہلے میں نے ان کے فیس کو اچھی طرح میک اپ ریموور جو وائپ سوتے ہیں ان کے ساتھ میک اپ کو ریموور کیا ہے جی اس کے بعد ہم نے ان کو میک اپ سے پہلے جو ہے کہ فیس سیرم اپلائے کیا ہے ایو لائن کا ہم نے سیرم یوز کیا ہے فوروڈی سیرم اور وہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو میک اپ سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ہائیٹریٹ بھی کرتا ہے ہم نے ان کی سکن کے اوپر پہلے ہم نے سیرم اپلائے کیا ہے پھر ہم نے اس کے بعد ان کی سکن کے اوپر موسٹرائزر اپلائے کیا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہیں آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کے آئے کے اوپر ویس اپلائے کی ہے آئی پرائمر جو بھی آپ کے پاس آئی بیس ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کنسیلر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس لائٹ شیڈ میں فانڈیشن یا سٹک ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آئی میکپ کے لیے آئی میکپ ہم پہلے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم گلیٹرز کا کام کرتے ہیں اور جب ہم بیس اپلائی کر لیں اور اگر اس کے بعد گلیٹرز بیس کے اوپر گر جائیں تو ان کو ریموو کرنا تھوڑا سا ڈیفکل ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ آئی میکپ پہلے کر لیں اور آپ جو ہے کہ بیس بان میں اپلائے کریں جی تو ایز یویل دیکھیں آپ کے میں نے براؤن شیئر سے کام سٹارٹ کیا ہے میں نے سب سے پہلے ان کی آئی کو کنٹور کیا ہے ایک میڈیم براؤن شیئر کے ساتھ اور پھر میں نے ان کی آئیز کے کورنر پر ڈارک براؤن شیئر اپلائے کیا ہے ہر پیلٹ میں آپ کو یہ شیئرز مل جاتے ہیں بس آپ کو اچھی پیلٹ لینی ہے جس کے پیگمنٹس اچھے ہوں جو کریمی ٹیکچر ہو جس کا اور وہ اچھے طریقے سے اپلائے ہو جائیں ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے کہ ہم نے براؤن شیئر کو اپلائے کیا ہے کورنرز پہ اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے تاکہ کلرز جو ہے وہ الگ الگ پڑے ہوئے نظر نہ آئیں اور وہ بہت خوبصورتی سے مکس ہوئے ہوں ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو آپ کے پاس کنسیلر ہے جو فونڈیشن ہے جو بھی ہے آپ اس کو آئی لڈ کیوں پر اپلائے کریں ٹھیک ہے آئی بال کو صاف کریں نیٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے جو کورنرز ہیں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے کنسیلر اپلائے کیا ہے اور اس کو ہم نے کورنرز سے بلینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جو کرائی لون کا وائٹ انٹرفیرنز لے رہی ہوں کیونکہ ولیما میک اپ ہے تو بہت زیادہ ڈار کلر نہیں لے رہی میں اور وائٹ شیڈ اپلائے کیا ہے اس کے اوپر میں نے گلو کو اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے جو گلیٹر لگانے کے لیے گلو کو یوز کیا ہے سیلر کو یوز نہیں کیا سیلر بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے لیش گلو ایسٹی کی لیش گلو کو اپلائے کیا اس کے اوپر میں نے جو ہے کہ ان کو ان کے ڈریس کے اکارڈنگ جو شیڈ ہے گلیٹر کا وہ اپلائے کیا آئی لیڈ کی اوپر جی ویسے تو یہ پریس گلیٹر ہے اس کو آپ ویسے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن برائیڈل کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ ہم نے لانگ لاسٹنگ بنانا ہوتا ہے اس لئے میں نے گلو کو اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے پریس گلیٹر آپ برائیڈلز کے لیے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے وہ پھر آپ کی فیس کی اوپر سے آئی میک اپ کی اوپر سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لئے میں نے لیچ کلی کو یوز کیا ہے اور وائٹ انٹرفیرنس میں نے اس لئے یوز کیا ہے کہ آئی میک اپ کو ہم بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا چاہے اور اگر ڈارک میک اپ کی ڈارک شیئرز کے اوپر میں یہ والا گلیٹر لگاتی تو وہ تھوڑا زیادہ ہیوی لگتا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے بہت ہی تھن سی لیئر سٹک کی اپلائی کی ہے کرائی لون ایف ایس 45 اپلائی کی ہے اور وہ میں نے اس لئے کیا ہے کہ یہ ہماری بیس کو لانگ لاسٹنگ کرے گا اور اچھی کوریج دے دے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے مسررت مصبہ کا فاؤنڈیشن یوز کیا ہے ان کی سکین ٹون کی اکارڈنگ ان کو فیر کلر کا فاؤنڈیشن لگتا ہے اس لئے میں نے وہ ہی اپلائی کیا ہے اور ایک ویٹ سپنج کے ساتھ اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے پاکستانی پروڈکٹ ہے اور حلال پروڈکٹ ہے آپ اس کو اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد نیک پہ اچھے طریقے سے اپلائے کریں فور ہیڈ پہ اپلائے کریں بہت ہی سمودھ سی ویس یہ بن جاتی ہے پھر ہم نے کنسیلر ہائی لائٹ کرنے کے لئے کنسیلر کو یوز کیا ہے اور یہ لائٹ شیئر کا کنسیلر ہے اور یہ ایسنس کا کنسیلر ہم نے یوز کیا ہم نے پشلی بھی اپنی ویڈیوز میں اس کو یوز کیا ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے جو ایریاز آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں یعنی جو ایریاز آپ نے پرومیننٹ کرنے ہیں وہاں آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی گیب رینی کا کام بیک یوز کر رہی ہوں zero one اس کا نمبر ہے اور یہ بہت ہی long lasting ہے اور کافی دیر تک یہ آپ کی base کو جو ہے کہ stay کرتا ہے اچھے طریقے سے اس کو fix کرتا ہے اور even کہ آپ کے face پہ اگر ہاتھ لگتے ہیں تو یہ وہاں سے base خراب نہیں ہوتی اور آپ کو sweating نہیں ہوتی یہ میرا experience ہے کہ یہ compact بہت اچھا ہے اس کے بعد eyebrows کے لئے ہم brown aqua کو use کر رہے ہیں as usual آپ کوئی بھی gel form میں جو ہے کہ آپ کا eyebrow ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں آپ pencil بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی dark shade کا eyeshadow palette میں کوئی dark shade ہے chocolate brown shade اس طرح کے shade بھی آپ use کر سکتے ہیں بڑا black shade use نہیں کر سکتے eyebrows کے لئے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی eyebrows کو shape کیا ہے جو ان کی اپنی natural eyebrows تھی اسی کو ہم نے shading کی ہم نے extra کوئی lining وغیرہ نہیں کیا جی تو اس کے بعد اب ہم کریں گے contouring contouring آپ کو پتہ ہے کہ contouring کے لئے زیادہ تر جو پاکستان میں use کی جاتی ہے وہ christine کی palette use کی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھے اس میں contouring کے shade ہوتے ہیں اور وہ آپ کو easily جو ہے کہ مل بھی جاتی ہے contouring ہم کریں گے cheeks کی jaw line کی اور ہم forehead کی contouring کریں گے اس کے بعد ہم nose کی contouring کریں گے nose ان کی mashallah بہت ہی اچھی ہے بہت contour کرنے کی ضرورت نہیں ہے but جب ہم base apply کرتے ہیں تو contouring must ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر موٹا face ہے آپ کے پاس یا کوئی healthy face ہے تو اسی کو آپ contour کریں گے no آپ نے contouring لازمی کرنی ہوتی ہے shading لازمی face کی کرنی ہوتی ہے base apply کرنے کے بعد ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہم apply کر رہے ہیں blush on blush on بہت ہی must ہے آپ کی face کو ایک fresh look دیتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے pink shade کا ہم blush use کر رہے ہیں جس کو ہم نے cheeks کی اوپر اور nose کی اوپر chin کے اوپر apply کیا ہے جی تو eye makeup ہم دوبارہ سے continue ہو کریں گے eyes کے نیچے میں نے brown shade کو اچھے طریقے سے blend کیا ہے اس کے بیچ میں ہم نے تھوڑا سا pink shade بھی add کیا ہے تاکہ ایک fresh look ڈل نہ لگے eye makeup ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی دیکھیں تھوڑا سا dark brown shade لے کے like black shade لے لیں اس کو light سا لے کے آپ اس کو lash line کے ساتھ اچھے طریقے سے mix کریں اور اس کو blend کریں اور corner کے اوپر بھی میں تھوڑا سا black shade تھوڑا سا رکھ کے اس کو blend کر رہی ہوں بہت زیادہ ہم نے dark نہیں کرنا black جو ہے کہ آج کل بہت ہی مطلب کہ کم ہے make up میں use کیا جا رہا ہے آج کل جو make up in ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلکل soft eye makeup in ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ eye makeup بھی پسند کرتے ہیں اور جب ہم make up سکھا رہے ہیں تو پھر ہمیں make up سکھانا چاہیے تو اس لئے میں black shade کو بھی بیچ میں add کر رہی ہوں otherwise اگر کسی bride کی یا کسی client کی choice ہوتی ہے کہ ہمیں soft eye makeup چاہیے تو ہم اس کے لئے soft eye makeup بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی eyeliner use کر رہے ہیں crylon کا ہم نے use کیا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹا سا wing بھی بنایا ہے اور اس کو پھر اوپر والی سائٹ سے ہم نے blend بھی کر دیا ہے جی فرنڈز اسی طرح ہم دونوں eyes کے اوپر جو ہے کہ equal eyeliner لگائیں گے اور ایک کا liner جو ہے کہ موٹا یا پتلا یا لمبا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے equal eyeliner آپ کو لگانا چاہیے ٹھیک ہے اور نیچے والی جو lash liner اس کے ساتھ تھوڑا سا black shade add کر کے اس کو بھی blend کر دوں گے اچھے طریقے سے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھ کو جتنا چاہے بڑا دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے shading سے آپ اپنی آنکھ کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جی فرنڈز eyeliner کو corner سے اوپر والی سائٹ سے blend کر رہی ہوں اور بہت ہی softly جو ہے کہ gentle ہاتھ کے ساتھ اس کو میں blend کر رہی ہوں یہ ہے کہ ایک softsy merge look جو ہے کہ corner سے ہمیں مل جائے گی بہت زیادہ sharp eyeliner نہیں لگا رہی ٹھیک ہے جی water line کے لیے ہم لاریل کا gel liner use کر رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی gel liner ہے زیادہ تر gel liner جوتے ہیں وہ waterproof ہی ہوتے ہیں وہ نہیں اپنی جگہ سے پھیلتے یا خراب ہوتے تو آپ اس کو water line کے لیے use کر سکتے ہیں جی تو اس کے بعد مسکارہ apply کریں گے کیونکہ ہم نے لیشز لگانی ہے مسکارہ ہم نے bob کا use کیا ہے اور bob کا مسکارہ یہ ہے کہ waterproof بھی ہوتا ہے اور easy to remove بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ مسکارہ ہوتے ہیں جو آپ waterproof ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی لیشز کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہ اس سے صاف نہیں ہوتے اور آپ کی لیشز ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو bob کا مسکارہ یہ easily remove بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جی فرنڈز اس کے بعد جو ہے کہ لینر کارنر تھوڑا سا بناوں گی crylon کا ہی لائنر یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی liquid لائنر ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر pen لائنر ہے آپ اس کو بھی اس کو بھی easily آپ کارنر بنا سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیشز apply کر رہے ہیں لیشز ہم جو ہے کے منک لیشز apply کر رہے ہیں جو کہ آپ کو مارکٹ سے بھی easily مل جاتی ہے اور ان لائن پیجز پہ بھی بہت سارے پیجز بھی available ہے آپ اس کو مہوی لیڈی کے پیجز سے بھی جس کے اوپر میں نے ایک proper ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے پیجز سے بھی آپ اس کو order کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ لیشز وہاں سے مل جائیں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد کریز لائن جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈارک کر رہی ہوں تاکہ آئی میکپ میں خوبصورتی آ جائے جی فرنڈز اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے آئی لیڈ کے میڈ کے اوپر تھوڑا سا گلٹر لگایا ہے اپنی فنگر کی حلب سے اور اس کے پر میں تھوڑے سا میچنگ چنگ یوز کر رہی ہوں اور یہ چنگ سے آج کل بہت زیادہ ان ہے اور آئی میکپ میں برائیڈل آئی میکپ میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کو میں نے میچنگ اپلائی کیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت آئی میکپ جو ہے کہ بائی کر سکتے ہیں یہ ہائی لائٹر ہے برینی کا اور اس میں تری شیڈز ہیں اور ان تینوں کو میکس کر کے اگر آپ اپلائی کریں گے تو بہت ہی خوبصورت سی آپ کو جو ہے کہ لک لگے گی ہائی لائٹر کی اور آئیز کے انہر کورنر میں ہائی لائٹر اپلائی کر رہی ہوں اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنکھ کھولی اور بڑی لگی گئی اور ہمارا آئی میکپ جو ہے کہ وہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی جی فرنجز تو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جو ڈریس سے میچنگ گلیٹر ہے وہ تھوڑا سا آئی کے نیچے بھی اپلائی کر رہی ہوں میڈ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگے گا وہاں سے شائن کرتا ہوا اور اس کے بعد جی لپسٹک کی باری ہے لپسٹک ہم نے سیمپل ایک جو ہے کہ پینک شیر لیا ہے اور اس کو ہم نے لپس کے اوپر اپلائی کر لیا ہے سیمپل لپ گلوس ہم نے لیا ہے کسی خاص برینڈ کا نہیں ہے اون لائن میں نے کسی پیج سے آرڈر کیا تھا اور یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت سا پینک شیر ہے آپ کے پاس جو بھی پینک کلر میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنجز جولری ہے جی ہماری آیان جولرز کی جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور ان کی بہت ہی خوبصورت جولری ہے ماشاءاللہ اور ان کا آن لائن بزنس ہے انٹرنیشنلی جو ہے کہ لیول پہ یہ کام کرتے ہیں ان کی جولری باہر کے ملک میں بھی جاتی ہے اور آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں عید کے لیے آپ جولری آرڈر کر سکتے ہیں عید کے بعد ویڈنگ سیزن ہے آپ اس کے لیے جولری جو ہے کہ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جولری ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے ان کا آپ اس پہ کلک کریں ان کے انسٹا کے پیچ پہ جائیں اور وہاں سے آپ جولری سیلیکٹ کریں اور ان کو آرڈر کریں اور آپ کو ویڈن فیو ڈیز آپ کو وہ مل جائے گی ٹھیک ہے بہت ہی اچھی اور خوبصورت ماشاءاللہ ان کی جولری ہر طرح کی جولری ان کے پاس اویلیبل ہے اور ان کا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں جس پر یہ اپنی ویڈیوز جولری کی جو ہے کہ اپلوڈ کرتے ہیں وہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں جولری کا اور آپ اس کی چینل ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جو اور ڈریس ہے جو ہمارا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے اور ان کے پاس شیفون برائیڈل سے ہم نے یہ ڈریس انہوں نے ہمیں دیا تھا اور یہ ڈریس ان کے پاس سبھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور نیٹ اور نیو ڈریسز ہیں بلکل ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں انسٹیگرام کا ڈال دیتی ہوں آپ وہاں پہ کلک کریں اور وہاں جا کے ان کے ڈریسز دیکھیں اور آگے ویڈنگ سیزن کے لیے وہاں سے آپ ڈریسنگ جو اپنی ڈریسز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی راول پنڈی میں ان کی شاپ ہے انتہائی خوبصورت ڈریسز ہیں ان کے پاس اور آپ کو دیکھیں کہ میں نے آپ کے بہت سارے مسئلے حل کر دیا میں نے آپ کو جویلری کا بھی بتا دیا اور آپ کو ڈریسز کا بھی بتا دیا اب آپ کو اپنی شادی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میک اپ تو میرا ہے ہی تو میک اپ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں جی فرنڈز تو اب آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ